اللہ ہوں 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 اللہ حافظ نعیم راجہ یہ کہاں چلے گے سیجی کوٹ میرا سوال یہ کہ فور یہ کیا لکھا ہے بھی فور ایکس آر آن لائن ورک حلال ہے یا نجائز ہے یہ لفظ انہوں نے کٹا ہوا ہے جو ہمارے پاس کمپوزنگ میں تو صحیح سمجھ میں نہیں آرہا دیکھیں آن لائن کوئی بھی کاروبار ہو بہت ساری ایپس آ رہی ہیں بہت سارے کاروبار کے طریقے آ رہے ہیں تو بار بار میں یہ بات بتاتا ہوں کہ آن لائن بزنس میں چند چیزوں کا خیال کریں اگر کوئی چیز بیچ نہیں ہے تو اپنے یا اپنے کسی نمائندے کے قبضے میں لائے بغیر نہیں بیچ سکتے پہلی بات نمبر دو دو پارٹیوں کے درمیان بیچنے کا کمیشن لے سکتے ہیں لیکن پھر اس نے بیچنے والے آپ نہیں ہوگئے آپ یہ کہو گے فلاں بیچ رہا ہے تم خرید رہے ہو میں تمہیں ارینج کر کے یہ چیز دلوا دوں گا تو پھر یہ کمیشن ہوگا لیکن وہ چیز پھر آپ کے زمان میں نہیں ہوگی آپ وہاں سے لے کے جب تک وہ بندہ قبضہ نہیں کر لیتا وہ ہلاک ہوگئی تو کمپنی کا نقصان ہوگا آپ کا نقصان نہیں سمجھا جائے گا اور اگر بیچنے کے لیے آپ لے رہے ہو تو میں نے جیسے پہلے نمبر پہ بتایا کہ اپنے قبضے میں لیں اس دوران ہلاک ہوگئی تو آپ کا نقصان ہے قبضے میں آنے کے بعد پھر آپ آ کے بیچیں اور تیسری صورت یہ ہوتی ہے کہ بیچنے کا وعدہ کر لیں جو سب سے آسان صورت ہے آپ بتائیں یہ پروڈکٹ ہے مارکیٹ میں اتنے کی دھونگا بتاؤ تم لینا چاہتے ہو انٹرسٹڈ ہو تو مجھے بتاؤ وہ کہتے ہیں ہاں جی میں آپ سے اتنے کی لے لوں گا لی نہیں ہے لے لوں گا پھر آپ خریدیں اپنے وکیل کے ذریعے قبضہ کریں یا خود قبضہ کریں اور پھر اس کو بتائیں کہ بھئی یہ چیز ہے باپ بتاؤ تو اس دوران اس کو یہ حق ہوگا کہ وہ واپس کر دے آپ کو اور اس دوران یہ چیز ہلاک ہوگئی یعنی قبضے میں آنے کے بعد تو آپ کا نقصان ہے کمپنی کا نقصان نہیں ہے تو پھر آپ لے جا کے اس کو بیچ دیتے ہیں تو یہ بیچنے کا وعدہ تھا بیچا نہیں ہے لیکن اس کو یہ آپشن ہوگا اس وعدے میں کہ وہ جو بائر ہے نا وہ مکر بھی سکتا ہے کہہ رہا ہے میں نے وعدہ تو کیا تھا لیکن اب میرا موڈ نہیں ہے خریدنے کا تو یہ تین طریقوں کے علاوہ آن لائن جو خرید و فروغ کے طریقے چل رہے ہیں وہ جائز نہیں ہیں